نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی علی حالت میں ہوں گے اللہ تبرک و تعالی آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آج ہم بات کریں گے کہ خواب میں جوس پینا کیسے ہے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علی نے خواب میں جوس نکالنے یا جوس پینے کی کچھ مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلا خواب میں انگور کا جوس پینا خواب میں گنے کا رس پینا خواب میں پھلوں کا رس پینا خواب میں آم کا جوس پینا میٹھا رس پینا یا خواب میں میٹھا پانی پینا اگر آپ ان صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا ان سے ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں انگور کا جوس پیتا ہے دلیل ہے خواب دیکھنے والے شخص کو مال اور نعمتیں حاصل ہوں گی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ انگور کا جوس نکالتا ہے تو دلیل ہے خواب دیکھنے والے شخص کو حاکم وقت سے فیدہ حاصل ہوگا فرحت بے حساب پائے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ عام کا جوس پیتا ہے دلیل ہے خواب دیکھنے والے شخص کے روزگار میں ترقی ہوگی غیب سے مدد ملے گی پریشانیاں دور ہوں گی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ صبح کے وقت تھنڈا اور میٹھا پانی پیتا ہے تو دلیل ہے خواب دیکھنے والے شخص کو حلال مال ملے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ گنے کا رس نکالتا ہے تو دلیل ہے خواب دیکھنے والے شخص کو تجارت میں نفع ملے گا دین کی سمجھ ہوگی اکل مند اور سمجھدار ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ پھولوں کا رس پیتا ہے تو دلیل ہے خواب دیکھنے والے شخص دولت پیدا کرے گا آرام سے زندگی بسر کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ خواب میں میٹھا رس پیتا ہے تو دلیل ہے خواب دیکھنے والے شخص کو مال اور نعمتیں حاصل ہوں گی خوشی ملے گی فرزند پیدا ہوگا اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے بیس رحمت اور بیس برکت بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ